ایک قانون ابھی بانا نہیں اور عدالت کے تین ڈکنی بینچ نے حکم امتنا دے دیا انوکھے فیصلے سے آئین اور عدل کو نقصان پہن سکتا ہے جو ہو رہا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہمارے مخالفین کو لالے پڑے ہوئے ہیں رات کی نیندے حرام ہیں وہ پریشان ہے کہ حکومتی اتحاد ابھی تک کیوں نہیں ٹوٹا ملک کے لیے اللہ کی نصرت ضرور آئے گی مشکلات ختم ہوں گی وزیراعظم شہباز شریف کے اتحادی جماعتوں کے اشلاس سے خطاب لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو حراسہ کرنے سے روک دیا ایک سو اکیس مقدمات میں کاروائی روکنے کی درخواست پر جلد سمات کی استدعہ مسترد مرکزی درخواست دو مائی کو سمات کے لیے مقرر ہے عدالت کا فیصلہ یہ قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے آج تک ایک قانون نہیں توڑا عمران خان کی روشٹم پر گفتگو خان صاحب آپ کی یہ باتیں ہم بہت بار سن چکے ہم چاہتے ہیں آپ کوئی نئی بات کریں قوم کو مستقبل کا پلان دیں جسٹس علی باقر نجفی کا مقالمہ پنجاب اندخابات کے لیے فنڈز منتقل نہیں کیے گئے سٹیٹ بینک کی جانب سے اکیس ارب روپے جاری نہیں ہوئے الیکشن کمیشن نے فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی سٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کی بھی انتخابات فنڈز پر ریپورٹ جمع سٹیٹ بینک کی ریپورٹ میں رقم کی منتقلی نہ ہونے کی وجہات شامل یہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے آئین پر چلنے کو تیار نہیں اگر حکومت عدالت کا فیصلہ نہیں مانتی پھر قانون تو ختم ہی ہو گیا ووٹ کا حق سب سے بڑا بنیادی حق ہے اگر ووٹ کا حق نہیں دیا جاتا تو اس کا مطلب آپ آئین کو نہیں مانتے آپ من پسند آئینی شکوں کو تسلیم کرتے ہیں عمران خان کی صاحبیوں سے غیر رسمی گفتگو اور آزاد کشمیر کی وزارت اسمہ کا تاج کس کے سر سجے گا قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج پھر تاخیر کا شکار نئے قائد ایوان کا انتخاب متوقع سیاسی جوڑ توڑ جاری، تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن تاحال اپنے حتمی امیدوار کا فیصلہ نہ کر سکیں